موسیقی ہر دفعہ ہر دفعہ ہم یہی کوشش کرتے ہیں دو دفعہ اس لئے کہا کہ آپ کو کوئی کال ہو جائے کہ ہر دفعہ ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو وہ چیزیں بتائیں جو زندگی میں بہت زیادہ عمومن ہمارے ساتھ پیش آ رہی ہوتی ہیں اور پروگرام میں بلکل ہم ٹائم برباد نہیں کریں گے یعنی میری باتوں میں ٹائم برباد نہیں کریں گے اور ہم حکیم پھران تاریخی سب کو پروگرام میں خوش آمدیت کہیں گے جن کی معاملہ کے بغیر پروگرام میں کچھ بھی نہیں ہم کر سکتے نہ ہی ایون میں سنگل آنسر دے سکتا السلام علیکم حکیم صاحب کیسے فضاء جہاں آپ کے واقعیم حکیم صاحب آپ کے بغیر تو پروگرام کا مقصد ہی نہیں ہے مطلب آپ اگر چیزیں نہ بتائیں اچھا ہر بھیڑ عاملہ تو مجھے بھی یاد ہو گیا اس پر خطوس کچھ چیزیں یاد ہوتی چلی جا رہی ہیں تو وہ آپ جب سٹارٹ کرتے ہیں لیکن آپ کی جو باتیں ہوتی ہیں اور سوالات جیسے ہی آپ کو میں جب پروگرام سٹارٹ کرتا ہوں یہ پوچھنا ہے یہ پوچھنا ہے یہ پوچھنا ہے تو حکیم صاحب سٹارٹ کریں پروگرام کو پوچھنا ہے سب سے پہلا سوال جو میرے ساتھ بھی مسئلہ ہوا ہر رات مجھے کہ آپ کو اسسلیٹی پرابلم ہو جاتا ہے اکثر ہم گھر پر دوائیاں رکھتے ہیں الوپیترک ریلیٹڈ کچھ بھی ہوتی ہے لیکن سمٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ یہاں تو لانا پھول جاتے ہیں یہ اگدم سے وہ چیز آپ کی باڈی میں فارمڈ ہوتی ہے یعنی اسسلیٹی یا سینے میں جلد اب اگر دوائی نہیں ہے اور آپ کو اسسلیٹی سے جان بھی چھوڑانی ہے تو کیا کریں ہوم ریمیڈی کی حوالی سے ہوم ریمیڈی بتا دیں اور وہ والی بتائیں جو کہ گیس نہ ہونے کی صورت بھی ہم استعمال کر سکیں آپ دوائی جائیں ایک ایسا نسخہ بتا رہا ہوں جو کہ پکا ہوا بھی اور بغیر پکا ہوا دونوں بتا رہا اگر آپ کو ایسا جیٹی ہو رہی ہے تضاویت ہو رہی ہے اپھارہ ہو رہا ہے چھوٹی لائچن ایک سے دو دانے اس کو آپ چبانے شروع کریں اب میں تب لائچن سے دانے نکال کر اب آپ نے اس کو چبانے شروع کر رہا چھوڑی دیر میں اس کا لواب بنے گا وہ اندر جائے گا بہترین ہی لگیں تضاویت بنے گا اگر آپ کو زیادہ ہو رہی ہے تو آپ تین سے چار بھی لے سکتے ہیں ایسے دو کافی ہیں اگر آپ کو کیسہ اویلیبل ہے تو آپ نے اس کا ایک جوشاندہ بنا لے اب جوشاندہ کیسے بنانا گلاب کی پتیاں صحیح کہ وہ سوکھیوں یا خوشکوں اگر خوشکوں تو اس کو دھولیں صحیح وجہ یہ ہے کہ نارملی جو پنسار سٹور ہیں وہاں پر یہ وہاں رکھی ہو رہتی ہیں جس پر دسٹ پر اس کو ذرا دھولیں صحیح صحیح ہے تازی میں جائیں تو بہنڈا لیں صحیح کیونکہ فریج میں رکھنے کی چاہیے یہ آپ صحیح 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 جلاب کی پتیاں تقریباً ایک کھانے کے چند چاہیں صحیح اور صوف ایک چاہے کے چند چاہیں صحیح اس کو تقریباً آپ ایک گھرہ پانی ہوگا چھان لیں چھنڈا کر لیں نارمل ہو جاتا ہے روم ٹیمٹریچر صحیح آدھا کپ ایک کپ اگر زیادہ ہے تو ایک کپ پیلیں نارمل تذابیت آدھا کپ پیلیں صحیح اگر آپ کو یہ لپ نہیں ہو رہا تو آدھے پونے گھنٹے بعد باقی کا بھی پیلیں اوکے یہ بہترین آپ کی ریمیڈی ہے تذابیت کے لیے صحیح کپارے کے لیے کچھ لوگوں کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے صحیح بات اور نہیں ہے جو تذابیت ہو رہی ہوتی ان کو تکیر ہو رہی ہوتی تو یہ سر بھاری ہونے شروع ہے ایسا لگتا ہے کہ ان کو الٹی ہو جائے گی اور سمٹائمز وہ الٹی جانبوچ کے کر دیتے ہیں کہ شاید ان کو ریلیف ہو جائے گا بالکل تو جو غیر فطری عمل ہے اس سے بچنا چاہیے کہ خود الٹی ہو رہی ہے that is ok صحیح بہت سے رکھ جا کے کر دیتے ہیں یہ اس سے لیجئے آپ انشاءاللہ یہ جوشاندہ یا چھوٹی الائچی چباتے ہیں دونوں ہی بلکل تیر بہت اور اگر محفل میں بیٹھے پیٹ میں گڑ گڑ کی عجیب سی آواز آ رہی ہوتی ہے تو بندہ پھر کیل کر تو پتہ نہیں اس کو آئی ہے نہیں آئی لیکن وہ اچھے وہ آواز کیوں آتی ہے ٹھیک ہے وہ کیا سیمٹمز ہوتے ہیں اور کیا وہ اگلے ساکھ بیٹھے میں بندے کو بھی آواز فیل ہوتی ہے ہمارے اندر کیونکہ آواز پیدا ہو رہی ہے تو ہمیں سے فیل ہو رہی ہے نارمل اگر ہوگی تو وہ تو آپی فیل ہوگی صحیح اور آپی آواز نہیں لیکن سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ ایکیوٹ پوزیشن تو وہ برابر میں بیٹھے گئے کوئی آواز ہوتی ہے صحیح وزہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے رسم کے اندر جو بھی آپ چیز کھاتے وہ کارفر نہ ہوگی صحیح اب کوئی نہ کوئی ایسی ٹیس مرچ مسالے کی مرزن غزہ لازمی کھائے جس کی وجہ سے اس کے میدے میں گرمی ہوگی صحیح اب چونکہ میدے میں لاغتیسی بات ہے کہ آپ کا سالیڈ بھی ہوتا ہے وارٹر بھی ہوتا ہے ایر بھی ہوتا ہے تین چیز کنسسٹ کرتے ہیں صحیح جب وہ غزہ بیٹسی ہے اور وہ ایر ببل اوپر آتا ہے ٹھیک ہے نا اب وہ ایر ببل اوپر آیا نفق اور کرا کر کرا کرا کر کرا 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 مریض جن کرا کرا اس کیفیس سے دوچات ہیں ان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی دعوت پہ بھی جا رہے ہیں مال مفت ہے لیکن پیٹ تو آپ کا اپنا ہے نا صحیح وقت پل 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 سہی صحیح تو غزہ اپنی متوازن رکھیں جتنی آپ کی بھوک ہے دو تین نوالے اس سے زیادہ بولیں گے تو لوگ بولیں گے بھوکا مار دیا صحیح صحیح دو سے تین نوالے چار نوالے کم کھائیں صحیح تاکہ آپ مہتزال مرے دیکھیں میدے نہیں جو ہے نا تین حصے ہیں صحیح جو آپ نے ڈیوائیڈ کر جو ایک حصہ ہوا کے لیے ایک غزہ کے لیے پانی کے لیے صحیح تو آپ کا میدہ بلکل سٹیبل رہے گا آپ کو کبھی کفز نہیں ہوگی یہ آپ کڑکڑ کی آوازیں بولیں وہ نہیں ہوگی آپ کو پتھ نہیں ہوگی ایسے بات کرتے کرتے اچانک ایسا ہوتا نے لواپس آ جاتا کبھی یا جو کر ارکات کبھی گرین پر ارکات وہ کبھی نہیں ہوگا یہ بڑی بڑی ہڑکا چھلک سونف 25 25 25 گرام اور تقریب گرام کار نمبر اس کو باری 30 سفوخ بنا دیں آپ چورن بھر کرتے آ رہے جن کو ایک بات اور رہے ہے ڈیوڑ پریشور میں پوش کرونا تھا مجھے پتہ آپ پوش یں گے سیلیے میں اگر کسی کو بلد پریشور سہیں تو وہ کاران نمبر خدا انار دانان ڈال سکتے اچھا حکیم صاحب یہ وہ لوگ بھی لے سکتے جو شوگر کے ملیز ہیں جن کو یہ پیٹ میں آواز آتی ہیں اور اکثر لوگوں کو آ رہی ہوتی ہیں تو یہ اچھا سا جو آپ کو بتا دیا حکیم صاحب نے ہکیم صاحب یہ کتنی دفعہ استعمال کرنا دی دوپہر کھانے کے بعد اور رات کھانے کے بعد اس غزہ لی گئے تاکہ وہ غزہ کو اچھی طریقے سے تحلیل کر حضم کر سکتے اور بڑی آن سے چھوڑی آن کی طرف رے جائے تاکہ فضل آف آف سے حضم بھی آر ایک چیز اور بتائے گا حقیم صاحب آج کل ایک نیا ٹرنٹ سٹارٹ ہوا جس کو ہم یہ کہتے ہیں جتنے میرے دیکھنے والے وہ بھی سی سی کریں گے کہ ہمارے شام میں پہلے چائے پھی جاتے تھی سموسہ کھا لیا یا کچھ لیکن آج کل بقاعدہ ایک سنیکس کا انتظام ہوتا ہے شام میں ٹھیک ہے وہ آئیلی ہوتا ہے سہی سہی تو اس کسیم کی غذاوں کے بات تو لازمی لینا چاہیے مجھے اکسر ہی ہوتا ہے حکیم صاحب کہ میں نے سمپل چائے پیئے کافی تو چائے کے ساتھ میں ایک آدھ بسکٹ ضرور وہ ایک عجیب سی craving ہے کہ نہیں کھاؤں گا تو چائے نہیں پی جائے گی وہ تھوڑی سی ایک مجھے پرابلم ہے ایون تو گرین ٹی بلاک کافی اور اس کے بعد اگر آپ بہت زیادہ ایکسر سماؤن میں کھاتے ہیں اور ابویسیٹی ہو جاتی ہیں یعنی موٹاپے کی طرح جاتے ہیں تو وہ بھی ایک حصیبت پڑتی ہے اور کہتے ہیں کہ موٹاپا ہر بیماری کی جڑ ہے یہ بات صحیح ہے حقیقت صاحب تو بس ہمیں پھر موٹاپے سے بچنا اچھا جی اکثر لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ بولتے بہت یا چاہتے ہیں کہیں پر بولنا اور آواز بیٹھ جاتی ہے تو اس کے لئے کیا کرنا سی کیوں بجا کیوں بیٹھتی کیوں ہماری آواز ہماری مسام بہت نازد ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ پورا انت کے لئے اور یہ بہت سینسیٹیوش ہے صحیح ہمیں اس کی بہت زیادہ کیور کرنی ہے صحیح اور کیئر بھی کرنی ہے صحیح صحیح جیسے سرگی ہے صحیح ہوا چل رہی ہے ٹھیک ہے تو آپ کوشش کریں کہ کان دھامتے لکھیں ٹھیک ہے ماس تو آپ شوئل ہے چلی رہا صحیح اس کے لئے پانی آپ زیادہ ٹھنڈا نکھ ٹھیک ہے کچھ لوگ جو ہے وہ از ای فیشن پر نمائی کے لئے ٹھنڈا ٹھنڈا پانی مانگوا جائے ٹھنڈا رانا پانی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے پورڈنگس وغیرہ زیادہ ٹھنڈی نا ہوں صحیح ٹھنڈنگس ویسے ہونی ہی نہیں چاہیے لوگ کیتے ہیں یہ اس وجہ سے ہی آواز بیٹھتی ہے صحیح اور کوئی وجہ نہیں ہے اچھا پان کی جڑ پان کی جڑ جس کا تبدی نام ہے کھولن جار کھولن جار زیادہ یہ براون کلر کی ہوتی ہے ٹھیک اور جیسے لکڑی نہیں ہوتی ہے صحیح جڑ جو ہوتی ہے کھڑی سی موٹی ہوتی ہے ریڈش براؤن ڈسکو دارک براؤن اس کو آپ پہلنے کی 10-12-15 گرام دے لے اس کو چلنے صحیح تو چلنے کے بعد ہاواز بستے میں پھر اس کو آپ گرائن کلی سفوف کنا رہیے صحیح آج ہی چھٹکی بہت تیز ہوتی ہے صحیح آج ہی چھٹکی لیں آپ صحیح اس کو تھوڑا سا آپ نے یبان کر کرایا اور اس کو انہی کرنے ہو یہ آپ نے صبح شام کر رہا ہے صحیح بہترین کام کرتے ہیں صحیح اوکے 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 کیونکہ یہ اس کی تیزی سے مسام کھل جاتا ہے صحیح اور آپ کی آواز آواز کشا ہو جاتی ہے صحیح صحیح اچھا ایک چیز ہو رہا ہے جو آپ نے پہلے بھی ہمیں شوراً بتایا اور اب جو یہ آپ بتا رہے ہیں کہ آپ نے جو پان کی جڑ جو آپ نے بتا رہے ہیں تو یہ اگر آپ کوٹ لیتے ہیں اس کو اور یہ بنا کے پاؤڈر سا بنا کے آپ رکھ لیتے ہیں تو کتنے ٹائم یہ چلتا ہے تو کتنے دیرے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں صحیح 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 اچھا 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 صحیح 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 ایک ہم نے تھنڈے پانی کی بات کی تو لوگ واقع میں یا تو بہت زیادہ گرم موسم ہوتا ہے تو ایک سمجھ آتی ہے لیکن تھنڈے موسم میں بھی فیشن کے طور پر لوگ تھنڈا پانی بیٹھنا ہے اس سے آپ کے ٹانسز یعنی گلے آ جاتا ہے اور یہ کچھ لوگوں کو ہوتا ہے کہ ہر 15 دن بعد 20 دن بعد ایک مہینے بعد ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں گلے آنا تو یہ ان کے سیمٹم میں وجہ کیا ہوتی ہے اور کل چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے اور اس کو پھر ہم کیسے وہ دور کرسکنے اس کے مارے دیکھئے سمٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی آپ نے انپیکٹڈ آدمی اس کو گلاس میں پانی کیا ٹھیک ہے تب بھی ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ زیادہ پر وہ وہی تھنڈے پانی تھنڈے مشریبات اگر گرمی بھی ہے جیسے آپ نے فرمایا ہے گرمی بھی آپ میں موتظل ہو کے پانی سہی 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 زیادہ تھنڈا نہیں پینا ہے زیادہ تھنڈا پینے سے ایک تو آپ کے میڈے کو جائے کے لگے جائے آپ کی تو باڈی کا ٹیمپریٹیٹر ہے وہ 98.6 صحیح آپ میں تھنڈا پانی کیا وہ میڈے میں جائے گا آپ میں ایک گرم چیز کو تھنڈی چیز آگی تو وہ اس کے مجھے اثرات پانی کی اثرات میڈے کے اوپر اچھا پھر وہ باقی چیزوں کے اوپر کیونکہ میڈے میں چلائے گے پھر پورے جسے میں سرکولیٹ ہوتا ہے سیجیسٹ کروں گا بات کہ باروں مہینے اگر کوئی شخص نیم گرم پانی پیتے صحیح 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 اس کو ہم گن گنایا کن گنایا کن گنایا کن گنایا کن گنایا کن گنایا اس کو کبھی میڈے کا مسکار نہیں صحیح صحیح کبھی اوپیسٹی کی طرف نہیں جائے گا صحیح 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 اور جلدی بڑاپا بھی نہیں آتا کیونکہ چائنا کے لوگ وہ پھنڈا پانی نہیں پیتے تو وہ ہمیشہ جوان ہی رہتے ہیں اور انکیاں ہرپس زیادہ لیا جائے بلکل ہرپس زیادہ ہے پسی فوڈ کے اوپر زیادہ بلکل اب ہم آجاتے ہیں گلے کی طرف صحیح اگر کسی شخص کو گلے آجاتے ہیں صحیح تو ایسی بات نہیں کٹکری کا پانی ویسے تو نمپ کا پانی جو ہے صحیح صحیح ہلا ہوگا گرم پانی اس سے غرارے کرنے چاہیے صحیح اگر کسی کو بلک پریشر کا ایشیو ہے یہ بات نہیں اب انتاس کی پھلی لے لے وہ اس کے گودھا کالی رنگ کا جو ہوتا ہے صحیح آپ نے کھولتا ہوا پانی لیا ایک گلاس سٹیل لیا صحیح اس میں انتاس کی پھلی کا گودھا ڈالا صحیح صحیح ایک دو دفعہ چمچے سے ہلایا اور وہ گودھے کو واپس ہی نکال لیا صحیح صحیح وہ آپ نے بھاڑ نکال لیا اس کے بعد اس سے آپ نے غرارے کر دیا صحیح یہ تو اندرونی ہو گیا صحیح صحیح ملتانی مٹی صحیح آپ تھوڑی دیر پانی میں ڈال دیں اس کو صحیح وہ بلکل نرم پڑ جائے صحیح اس کے بعد آپ نے اپنے فنگر سے یا اس کو چمچے سے اس کو ہلایا لیپ ٹائپ کے بندے رات کو سونے سے پہلے یہاں صحیح ملتانی مٹی نہیں بھی صحیح 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 خیال دیکھا کہ اپنے رات میں سونے سے پہلے لگا رہا ہے کم از کم دو گھنٹے شورک کیسی کو پروپلم ہوتی تو دو گھنٹے گھرموے کر سکتے کہ لوگ تچ می نوٹ زہادہ ہوگئے ہیں مطلب چھوی موی بہت زیادہ ہیں تو ان کے لئے پھر ساتھ ہمارے دیکھنے والی ہیں میں کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا لیکن ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ فیل ہوتا ہے کہ میں نے سکن پر کچھ لگا ہے ایون دو بہت بڑی بڑی اچھی لیپ کی جو کریمیں آتی ہیں جن کی تیب بہت زیادہ ہوتی ہیں وہ لگاتے ہیں گورا چٹا ہونے کے لیے لیکن تھوڑی سے اگر کوئی نسخہ بتا دیا جائے تو اس میں پرابلم ہوتی ہے تو جی حکم صاحب یہ بتائیں کہ وہ ریموو کر سکتے ہیں دو گھنٹے کے بعد وہ ریموو کر سکتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ اگر کسی کو پرابلم ہو رہی ہے یا اچھنگ ہو رہی ہے یا وہ انکنوینینس فیل کر رہا ہے یہ بات ہمارے بزرگ ایک بات کہتے ہیں کہ بیٹا لیے کا پاپ دیے سے کٹے گا زبردہ صحیح کہتے ہیں بالکل صحیح کہتے ہیں اور اسی کے ساتھ آپ کو زبردرسی باتیں بتا رہی ہیں اسی کے ساتھ اب بات چل رہی تو مٹاپے کی طرف بھی آ جاتے ہیں کہ آج کل ہر کسی کو مٹاپا ہو رہا ہے اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ دو دن میں بلکل ایک سلم سمارٹ سا بندہ بن جائے اور ہر کوئی کہ اوہ مٹاپا گا جائے تو اس کے لئے کوئی نسخہ زبردرسی باتا دے اچھے مٹاپیار ایک دم نہیں آتا ہے صحیح یہ اوورنائٹ والی چیز نہیں ہے کہ رات کو سوئے سوگو کے آپ موتے ہوگے نہیں ایسے پتلا ہوتا بندہ دونوں چیزیں صحیح باتا اچھا میرے پاس ایسے بہت سے مریضات ہیں صحیح موٹے ہو جائیں صحیح اور جن بیچاروں کو تھوڑا تک وہ شڑ گیا ہے یا چربی چڑ گیا ہے وہ کہتے ہیں صحیح تو یہ بڑا مسئلہ ہے سننا آیا نا تو ہم اس کے لئے یہی بات کہتے ہیں کہ ایک تو آپ اپنی رضاؤں میں زیادہ چینی یا میٹھا صحیح زیادہ چکنی رضائیں اور چانوالا صحیح موٹے کو کم کر سکتے ہیں لیکن اس کی کیا پریونچنز ہوں گی ہمیں کن کن چیزوں کو زندگی سے ترخ کرنا ہے وہ بھی عقیم صاحب بتائیں گے آپ نے کہیں نہیں جانا دیکھتے رہی ہے یہی قوت اور رہانی ہے